رام رام کسان بھائیو میں ارمین تمہارا آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کسان نیو جویٹیوب چینل کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ گیوں کی فصل میں پیلا پن کیسے ہٹائیں اور پیلا پن گیوں کی فصل میں کس کارن سے آتا ہے اور گیوں میں پیلا پن ہٹائنے کے اوپاؤں کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پرنت اس سے پہلے جو کسان بیتر ہماری چینل پر نئے آئے ہوئے میں چینل کو سسکرائب کرنے ویڈیو کو بھی چلائے کر دیں کھیتی وڑی سے سمدھت اور منڈی واقعی ویڈیو اس چینل کے مادم سے ہم ہمیسا لاتے رہتے ہیں اور اس ویڈیو کو کسانوں کے عید میں زیادہ زیادہ سیئر کریں تو کسان بھائیو گیوں میں پیلا پن کی جہاں ہم بات کریں تو کارنوں کی جہاں ہم بات کریں تو پہلا جو کارن ہے گیوں میں آدھک پانی کے بھراب کے کارن پیلا پڑنا تو کسان بھائیو گیوں میں اگر ہم پہلا پانی اگر کسان بھائیو پیلا پن دیکھنے کو ملتا ہے تو کسان بھائیو ہمیں پہلا پانی ہمیسا ہلکا یعنی کی کم لگانا چاہیے کسان بھائیو اگر بھائی چان صاحب کے گیوں میں پہلا پانی ادھک لگ جاتا ہے تو ہمیں گیوں میں یوریا کے ساتھ سلفر ڈبلو ڈی جی آپ نبو پرشنٹ ڈھائی سے تین کلو پرتی اکڑ کے حساب سے یوریا کے ساتھ ملا کر گیوں کی فصل میں اگر پریور کر دیتے ہیں تو گیوں میں جو ادھک پانی کے کاراڑ جو پیلا پن ہے کسان میں تو آپ کے کھیس سے دور ہو جائے گیوں میں اگر پیلا پن کی ہم دوسرے کاراڑ کی جب بات کریں تو نائٹروجن کی کمی کے کاراڑ بھی گیوں میں پیلا پن کسان بھائیو دیکھنے کو ملتا ہے تو کسان بھائیو نائٹروجن کی کمی کے کاراڑ گیوں کی جو پودے کی پرانی پتیاں ہیں ان پر پیلا پن دیکھنے کو ملتا ہے اور نئی پتیاں کسان بھائیو آپ کی حری دکھائی دیتی ہیں اور پرانی پتیاں کسان بھائیو اس میں پیلے پڑ جاتی ہیں نائٹروجن کی کمی کے کارن گیوں کے پودے کی بڑبار کسان بھائیو روک جاتی ہے اور کلوں کا کسان بھائیو گیوں میں فٹا کم ہوتا ہے تو کسان بھائیو نائٹروجن کی پورتی کے لیے ہمیں یوریا تیس سے چاریس کرو پرتی اکڑ کے حساب سے گیوں کی بھسل میں آگر پیلیو کر دیتے ہیں تو جو نائٹروجن کی کمی کے کارنگ میں جو پیلا پن ہے کسان میترو وہ آپ کے کھیس سے دور ہو جائے گا کسان بھائیو تیسرے پیلا پن کی گیا ہوں میں کارنگ کی جہاں ہم بات کریں تو آئرن کی کمی کے کارنگ میں بھی گیا ہوں میں پیلا پن آ جاتا ہے تو کسان بھائیو آئرن کی کمی کے کارنگ جو پودے کی جو پتیاں ہوتی ہیں نئی پتیاں ہوتی ہیں وہ پیلی دکھائی دیتی ہیں جبکہ نائٹروزن کی کمی کے قارن جو پودے کی پرانی پتیاں ہیں وہ پیلی دکھائی دیتی ہیں کسانوائیو اس پیلاپن کو دور کرنے کے لیے ہمیں پھیرت سلپیٹ آٹھ سے دس کلو پرتی اکڑ کی حساب سے گیون کی فصل پر پریوک کر سکتے ہیں اور چوتھے گیون میں پیلاپن کی قارن کی جہاں ہم بات کریں تو سلپر کی کمی کے قارن گیون میں پیلاپن کسانوائیو دیکھنے کو ملتا ہے اس میں گیون کی پودے کی پتیاں جو ہوتی ہیں وہ پوری پیلی دکھائی دیتی ہیں اور اس میں پودے کی جو پتیاں ہیں دھاریوں میں پیلی دکھائی نہیں دیتی ہیں جو کی آئرن کی کمی کے قارن پودے کی پیلی پتیاں دکھائی دیتی ہیں کسانوائیو سلپر کی کمی کے قارن گیون میں پیلاپن بہت زیادہ کم دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ سلپر کی کمی کے قارن اگر گیون میں پیلاپن دیکھنے کو اگر آپ کے گیون کی فصل میں دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ سلفر 90% وڈی جی آپ دھائی سے تین کلو پرتی اکڑ کے حساب سے یا سلفر 80% وڈی پی کا آپ چار سے پانچ کلو پرتی اکڑ کے حساب سے گیون کی فصل پر اگر پریوک کر دیتے ہیں تو یہ جو گیون میں سلفر کی کمی کے کارن پیلا پن کے سن میں تو آپ کے خیش سے دور ہو جاتا ہے کسان بھائیو گیون میں اگر پیلے پن کے پانچ میں کارن کی جہاں ہم بات کریں تو پوسک تتوں کی کمی کے کارن پیلا پن آنا تو پوسک تتوں کی کمی کے کارن بھی گیون میں پیلا پن دیکھنے کو ملتا ہے تو کسان بھائیو مائکرو سلفر مارکیٹ میں آپ کو بہت ساری کمپنیوں کے مل جائیں گے تو آپ اپنے گیون کی فصل پر مائکرو سلفر 5 کلو پرتی اکڑ کے حساب سے اگر پریوک کرتے ہیں تو جو مائکرو ٹرینس کی کمی کے کارن گیون کی فصل میں جو پیلا پن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ کسان بھائیو آپ کے خیش میں دیکھنے کو نہیں ملے گا کسان بھائیو اور بھی کچھ طریقے سے آپ کے خیت میں جو پیلا پن ہے وہ دکھائی دیتا ہے جیسے ادھک دنوں تک کورے کا پڑھنے کے کارن بھی پیلا پن جو گیون کی فصل میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور ادھک پانی کے لگنے کے کارن بھی پیلا پن دیکھنے کو ملتا ہے کسان بھائیو اگر برسات ادھک ہو جاتی ہے تب بھی پیلا پن گیون کی فصل میں دیکھنے کو ملتا ہے اور خرپوان ناسک دبا کے پریوک کرنے کے بعد بھی ہمیں جو ہمارے گیوں کی فصل میں پیلاپن کسان بھائیوں دیکھنے کو ملتا ہے کسان بھائیوں اگر چھٹے مک کے قانون کی پیلاپن کی جہاں ہم بات کریں تو رتوہ روگ جو ہوتا ہے اس کے قانون بھی گیوں کی پودے کی جو پتیوں پر پیلا پیلا پاڑر نمائے جو ہے دکھائی دیتا ہے اور ہم جب پتی کو ہاتھ سے چھوٹے ہیں تو پاڑر سا پیلا پیلا ہاتھ میں لگ جاتا ہے اور جو اس کی پتیاں ہیں وہ دھاریوں پیلی دکھائی دیتی ہیں کسان بھائیوں اس روگ کے کنٹرول کے لیے ہمیں گیوں میں پرپک کنولا جول پچیس پرہنٹ ای سی آپ دھائی سو ایمل پرتی اکڑ کے حساب سے اپنے گیوں کی فصل پر پریوک کر دیتے ہیں یعنی کہ اس پر کر دیتے ہیں تو ہمارے گیوں میں جو رتوہ روگ ہے وہ کسان بھائیوں کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے قرآن جو پیلا پن ہے ہماری گیوں کی فصل سے کسان بھائیوں دور ہو جاتا ہے کسان بھائیوں گیوں میں پیلا پن کے ساتھ میں قرآن کی جہاں ہم بات کرنے تو ڈیمک کے لگنے کے قرآن بھی گیوں میں پیلا پن دیکھنے کو ملتا ہے کسان بھائیوں اس کے کنٹرول کے لیے ہمیں فپرنل جیرو پوائنٹ تین جی آر کو آپ آٹھ سے دس کلو پرتی اکڑ کے حساب سے اپنے گیوں کی فصل میں پانی لگانے سے پہلے یا پانی لگانے کے ترنت بات آگر پریوک کر دیتے ہیں تو یہ جو گیوں میں پیلا پن ڈیمک کے قرآن دیکھنے کو ملتا ہے کسان میترو وہ آپ کے کھے سے کنٹرول ہو جاتا ہے کسان بھائیوں میں جو گیوں میں پیلا پن کے قرآن بتائے ان قرآنوں کو پہچان کر اگر آپ گیوں کی فصل میں دبا تتہ کھات کا پریوک کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے گیوں کی فصل سے پیلا پن دور ہٹا سکتے ہیں تو کسان بھائیوں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نائے ہوں چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ آباس کریں پھر ملتا ہوں نئی ویڈیو نئے ٹپک ساتھ تب تک کے لیے دھنے بھائی